لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينتق عن الهواء ان هوا اللہ بحی یوحا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلائیم جد الحسن والحسین ابل قاسم المصخفى محمد اللہ صلی علیہ محمد و عالی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجز وطہرہم تطہیرا اللہ صلی علیہ محمد و عالی محمد لا سی جمع على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیت على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم من الازل إلى قیام یوم الدین اما بعد ازان محترم مسلسل سلسلے گفتگو سیرت آئمہ معصومین علیہ السلام جو ساری ہے اور اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے گفتگو سرکار باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد ابن علی یہ باقر علیہ السلام تک پہنچی تھی اور مولا کی خدمت میں فرشتوں قیامت اور مولا کی خدمت میں جنات قیامت کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اس کے اعتبار سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی بالآخر جو پچھلی ہماری نشست کے اندر جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ منزل تھی اور اسی سے بات کو مربوط کرتے ہوئے ایک واقعہ کے جو کتاب الخرائج والجرائح کے اندر موجود ہے آغای دربندی نے لکھا ہے اور روایت کی ہے ابو حمزہ سومالی سے ابو حمزہ سومالی سے مروی یہ روایت کہتے ہیں کہ ایک سال عمرہ کے لیے ہم مکہ گئے اور امام محمد باقر کے ساتھ ہی ہم موجود تھے شہر مکہ کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے مقام ابراہیم کے قریب ابو حمزہ سومالی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مشرق کی جانب سے اب یہ دیکھئے گا مشرق کی جانب سے ایک عجیب الخلقت شخص نمودار ہوا اور وہ عجیب الخلقت اپنی ذات میں اس لیے تھا کہ اس کی دم موجود تھی تو وہ وہاں پر نمودار ہوا تمام لوگ اسے دیکھ کر حیرت زدہ خوف زدہ اور مرعوب ہو گئے حیبت زدہ ہو گئے درنے لگے دور دور ہونے لگے اور لوگ جا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور وہ جہاں جا رہا تھا اسے جانے دے رہے تھے وہ فوراں سے سیدھا چل کے بیت اللہ کے پاس آیا کافی دیر بیت اللہ کے ساتھ لپٹا رہا اس کے بعد پھر حجرِ اسوت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کافی دیر حجرِ اسوت کے سامنے وہ شخص کھڑا رہا پھر اس نے تواف کیا مقام ابراہیم پر آیا اپنے دم کے سہارے سے کھڑا ہوا دو رکت نماز پڑھی اور دوبارہ سے حجرِ اسوت پر آ کر کھڑا ہو گیا استادہ ہو گیا کچھ لوگ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے یہ کیا انسان ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ اب مولا نے مولا سے سوال لوگوں نے کیا آقا نے ابو حمزہ سمالی کی جانب دیکھ کے اس کا جواب دیا ابو حمزہ سمالی یہ کہتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام نے میری جانب دیکھا اور مجھے دیکھ کے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو حمزہ یہ قوم جن کا ایک فرد ہے اور اسے جا کر میری طرف سے یہ کہہ دو کہ یہ وقت انسانوں کے تواف کرنے کا وقت ہے اور تو نے ابھی تواف کر لیا ہے وہ انسان چونکے گھبرا رہے اور تو تواف بھی کر چکا ہے یاد آپ تُتھے گدارش یہ ہے کہ اس وقت واپس چلا جا تاکہ انسان اپنے فریضوں کو ادا کر سکے ابو حمزہ یہ کہتا ہے کہ میں اس عجیب الخرکت شخص کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے یہ جملے ارز کیے جیسے ہی میں نے یہ جملے کہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے تمہارے لئے پیغام ارسال کیا ہے تمہارے لئے پیغام بھیجوایا ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں اور لوگوں کی تواف کرنے کا یہ وقت ہے اور لوگ اپنے فریضے کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں لہٰذا تم سے گدارش ہے تم چکے تواف کر چکے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ابو حمزہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا بکھر گیا ہوا میں غائب ہو گیا یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے وہ جل ہو گیا تو یہ واقعہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں پیش آیا کہاں خانہ کعبہ کے قریب مسجد الحرام میں اور امام باقر علیہ السلام کا یہ جملہ کہہ کے اسے وہاں سے بھیجوا دینا یہ پھر امام علیہ السلام کی ولایت کی ایک مثال ہے کہ آقا کا اختیار قوم جنات میں سے اس فرد پر بھی تھا کہ جو وہاں پر آیا تھا اس نے تواف کیا تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے مولا کے ایک کہنے پر وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا چلا گیا اس نے وہاں پر پھر لوگوں کو فریضے اپنے انجام دینے کے لئے جگہ کو خالی کر دیا یہ کیسی بات ہے کہ امام علیہ السلام کا حکم ماننے میں جنات بھی قصر نہیں کرتے تو انسان وہ کہ جنہیں پروردگارِ عالم نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور انسان ہی وہ سنف ہے کہ جس سنف سے اللہ نے جنات کے لئے بھی امام کو قرار دیا یعنی ہو سکتا تھا کہ ہمارا امام جنات کی سن سے آتا پروردگارِ عالم نے انسانوں کی سن سے بھیجا یہ اور بات ہے کہ ان کی کیفیت اور ان کی حقیقت عام انسانوں کی جیسی نہیں ہے ان کا رتبہ بھی عالی ہے اور ان کی خلقت بھی ہم عام انسانوں کی خلقت جیسی نہیں ہے الگ انداز پروردگارِ عالم نے ان کے لئے وہ سارے کے سارے احتمامات کیے ہیں کہ جو ایک امامِ معصوم علیہ السلام کے لئے رتبے کے لئے منزلت کے لئے اور عظمت کی شایعہ نشان ہے امام علیہ السلام نے جب کہا تو وہ فوراں وہاں سے چلا گیا اب یہاں جب لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے آ کر مولا کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی ایک سوال کرنے والا ایک سائل مولا کی خدمت میں آیا اب یہ ونس اگین الخرائج والجرائح کی روایت ہے محمد ابن مسلم ایک دن کہتے ہیں کہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں امامِ معمدِ باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور مولا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہ دیکھ پاتے ہیں نہ ہم تمہاری باتیں سن پاتے ہیں اور نہ ہم تمہارے حالات سے واقف ہیں تو یاد رکھو یہ ایک بہت ہی نامناسب سا عقیدہ ہے آقا نے فرمایا کہ اپنا عقیدہ یہ نہ رکھنا کہ نہ ہم تمہیں دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہم تمہیں سن پاتے ہیں ہم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں اب مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں تمہاری ان حالات کا علم نہ ہو تو ہمیں اور تمہیں پھر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے اب محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں تو میں تو یقین کر لوگا لیکن اگر کوئی دوسرا یقین نہ کر رہا ہو تو کوئی ایسی علامت پیش کیجئے اگر ہو سکے تو وہ علامت میں ان کے سامنے رکھ سکوں اور میں انہوں نے بتلا سکوں کہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ تم بھی مانو امام علیہ السلام کے علم امامت کے علم لدنی کہ تم بھی قائل ہو جاؤ علم غیب کہ تم بھی قائل ہو جاؤ میں کیسے انہیں یقین دلا ہوں کوئی ایسی علامت مجھے بتلا دے کہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو یہاں آ رہا تھا بھی راستے میں تو تیرے ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا راستے میں تیری لڑائی ہوئی تیرے ساتھی کے ساتھ اور اس نے تجھے ہماری محبت کا تانہ دیا تھا کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کہنے لگا مولا بالکل ایسا ہی ہوا تھا کیا آپ نے ہمیں دیکھا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھا بھی تھا اور اللہ کی طرف سے اطلاع بھی ہمیں ملتی رہتی ہے یاد رکھنا ہم نہ جادوگر ہیں نہ قاہن ہیں نہ مجنون ہیں نعوذب اللہ میں ظالب یہ علم نبوت کی میراس ہے یہ علم نبوت کی وراثت ہے کہ جو ہمیں ملی ہے وراثتِ انبیاء دنیاوی اشیاء بھی ہیں وراثتِ انبیاء علم بھی ہے اور وہ علم امام باقر علیہ السلام کو ملائے کو بھی ملائے ہر امام معصوم علیہ السلام کی طرح سے کررہِ عرض پر بسنے والے ہر ہر فرد کا پروردگارِ عالم نے ہمیں شاہد بنا کر بھیجائے ہمیں گواہ بنا کر بھیجائے اور ہم ان کے ہر ہر عمل کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے اور ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا میں نے پوچھا کون کہتے ہیں محمد ابن مسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہوتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں پروردگارِ عالم یہ علم ڈال دیتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آواز آتی ہے ٹھیک بعض اوقات ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے بعض اوقات ہمیں آواز آتی ہے اور اس کے علاوہ جنات بھی ہماری خدمت کرتے ہیں اور دنیا بھر کی خبریں لاکر ہمیں دیتے ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی جنات بھی امام علیہ السلام سے علم لیتے ہیں وہ کیا امام علیہ السلام کو علم دیں گے بھئی جب جنات اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ انہیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے تو امام علیہ السلام تو جنات سے افضل ہیں یا نہیں ہیں بلکل ہیں تو پھر وہ علم جو انہیں ہیں امام کو کیسے نہیں ہوگا تو بات یہ نہیں ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ جن جو ہر ایک انسان کے ساتھ معمور ہے یا موقع ہے وہ جا کے امام معصوم علیہ السلام کو خبر دیتا ہے کہ آج اس نے یہ کیا تھا یا بلکل اسی طرح سے کہ اس طرح سے امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ جب آقا نے فرمایا کہ ہفتے میں دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ہمارے چاہنے والے مومن کے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو معقل کر رکھائی یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تہارت کی حالت میں رکھیں جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو ذکر الہی کے اندر مشغول رکھیں امام محمد باقر علیہ السلام ہی کے اعتبار سے ملتا ہے کہ جب چھٹے مام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرے بابا کے پاس کوئی سوال لے کر آتا تھا جواب حاصل کرنے کے لیے تو میرے بابا جب اسے جوابات دے رہے ہوتے تھے ارشاد فرما رہے ہوتے تھے انعیت کر رہے ہوتے تھے چھٹے مام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بابا دو جوابات کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا اس میں بھی اپنی زبان مبارک کو ذکر الہی سے مؤتر رکھتے تھے لہذا ہمیں جتنا ممکن ہو ہمارے لیے ہم اپنے آپ کو اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار ذکر الہی سے مزین اور مؤتر رکھیں اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ امام علیہ السلام ہمارے اور آپ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور بھول جائیے یہ بات کہ امام علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا چہنے ماننے والا امام علیہ السلام کو پکارے اور امام علیہ السلام اس کی جواب اس کو جواب نہ دے اب یہاں رکھ کر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں جناب جابر ابن یزید جوفی کا پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہے جناب جابر جوفی جناب جابر جوفی وہ جلیل القدر صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی کہ جن کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا مولا باقر علیہ السلام کی حدیث ہے یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام قالباً چھٹ امام علیہ السلام کی حدیث ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لولا جابر جابر کون جابر ابن عبداللہ انساری نہیں یہ ہیں وہ جابر کے جنہیں جابر ابن یزید جوفی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پانچوے امام اور چھٹے امام علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں اور ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور ان کی روایتوں کو شہر کوفہ تک پہنچانے والے ہیں شہر کوفہ کے رہنے والے جابر جوفی مولا امام صادق علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ لو لا جابر اگر جابر نہ ہوتے لا سارا اہل و کوفہ بغیر حدیث ہے نا تو اہل کوفہ ہماری حدیث کے بغیر ہی رہ جاتے ان تک ہماری حدیثیں پہنچ ہی نہ پاتی اگر جابر جوفی نہ ہوتے کتنی حدیث ہیں کتنی ہزاروں حدیث ہیں پھر جناب جابر جوفی نے پہنچائی ہوں گی کوفہ والوں کے لیے کوفہ والوں تک اب جابر جوفی بہت بڑا نام بہت موتبر نام امام کے اصحاب خاص میں سے ترویج دین کا بہت بڑا کام کرنے والے مگر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اندر بھی امام علیہ السلام کی علم لدنی اور علم غیب کا مظہر اور منظر نظر آ رہا ہے یہ روایت ہے الکافی کی اور راوی کا نام ہے نومان ابن بشیر اب نومان ابن بشیر سے یہ مروی ہے کہتے ہیں کہ میں جابر جوفی کے ساتھ حج پر تھا حج کے بعد مدینہ میں امام باقر علیہ السلام کو سلام عرض کیا ہم نے مدینہ گئے مولا کی زیارت کے لیے ان وہاں پر مولا کو سلام عرض کیا کچھ دن بعد مولا کو الویدہ کہہ دے کہہ دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے اور اس کے بعد ہم روانہ ہونے لگے مدینہ سے باہر مولا کو خدا حفظ کہا کچھ دن مدینہ میں رہے مولا کی دس بوسی مولا کو سلام عرض کرنے کے بعد ہم نے مولا کو الویدہ کہا مدینہ سے نکلے مدینہ سے باہر پہنچے مدینہ سے باہر پہلی منزل پر پہنچے تھے مدینہ کے باہر پہلا سٹوپ تھا جہاں ہم رکے تھے اور وہاں اس سٹاپ کے اوپر ہم رکے تھے ہم نے نماز زہرین پڑھی اور زہرین کے بعد ہم وہاں سے نکل کر سوار ہو کے مزید آگے روانہ ہونا چاہتے تھے کوفہ کی طرف ابھی ہماری سواریاں اٹھو کی اٹھی رہی تھی کہ ایک شخص دور سے ہمیں آتا ہوا نظر آیا اس کے ہاتھوں میں خط تھا اور وہ خط لے کر وہ شخص اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں نومان ابن بشیر کے جو جابر جوفی کے ساتھ ہیں حج کر چکے ہیں مدینہ میں حج کے بعد امام باقر علیہ السلام کی ملاقات کر چکے ہیں مدینہ سے باہر پہلے سٹاپ پر پہنچے تھے استراحت سے فارغ ہونے کے بعد نماز زہرین سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر کو آگے ریزیوم کرنے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اونٹ اٹھا ہی تھا آبین کا کہ وہ قاسد آ گیا امام باقر علیہ السلام کا جابر جوفی کے قریب آ کر وہ خط جابر کو تھمایا اور اس نے خط کو کھولا جناب جابر جوفی نے خط کو کھولا اور خط کو کھولنے کے بعد اس پر مہر دیکھی خط کو چوما اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد یہ نوٹ کیا کہ اس پر مہر بلکل تازہ ہے مہر کی سیاہی مہر کی جو انک ہے وہ ابھی تک سوکھی نہیں ہے جابر نے پوچھا کہ آقا سے تمہاری ملاقات کب ہوئی ہے کہا ابھی 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 کا مطلب کیا ہے زہر سے پہلے ہوئی ہے کہ زہر کے بعد ہوئی ہے کہا نماز زہر کے بعد ہوئی ہے جابر نے خط کو کھولا اور اب نومار ابن بشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جابر مولا کے خط کو پڑھ رہے ہیں جیسے جیسے وہ خط پڑھتے چلے گئے ویسے ویسے ان کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ خط پڑھ لیا اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے مزید آگے کوفہ کی طرف تو جب تک ہم کوفہ نہیں پہنچ گئے تب تک اب مزید جابر جوفی نے کوئی ایک کلام بھی نہیں کیا کوئی بات نہیں کی اس کے بعد یہاں تک نہ مسکرائے نہ کوئی کلام کیا ہم کوفہ پہنچے جب ہم کوفہ پہنچے تو رات کا وقت تھا اگلی صبح میں نے جابر سے ملنے کا ارادہ کیا اور اسی غر سے جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور ابھی جابر کا گھر بہت دور تھا جابر جوفی کا گھر بہت دور تھا میں نے اس سے بہت پہلے ہی جابر کو دیکھ لیا اور اس عالم میں دیکھا کہ مجھے یقین نہیں آیا میں نے دیکھا کہ جابر کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جابر کا جسم بدن گردالود ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک بانس ہے ایک سٹک ہے جس کو اس نے گھوڑا بنایا ہوا ہے اور اس گھوڑے کو گھماتا پھر رہا ہے کوفہ کی گلیوں میں کوئی یاد آیا عزیزان محترم یہ واقعہ اس واقعہ سے جو ابھی آپ کو یاد آیا ہے بہلول کا اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے جناب جابر جوفی کا واقعہ اور یہ امام باقر علیہ السلام کی دور میں پیش آیا ہے اور یہ واقعہ جو بہلول کا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے امامِ قازم علیہ السلام کے دور میں لیکن خیر پانچویں امام علیہ السلام کا یہ صحابی بچے اردگرد ہیں اور دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے عجیب و غریب شیر سناتا ہے اور لوگ جو بچے اس کے اردگرد جمع ہیں وہ یہ کہتے ہیں تالیاں بجاتے ہوئے کہ جابر دیوانے ہو گئے جابر دیوانہ ہو گیا یہ منظر وہاں پر دیکھا نومار ابن بشیر کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں وہاں سے چل نکلا کچھ دیر گزری کچھ دن گزرے جب کچھ دن گزرے تو یہ خبر آئی کہ والی مدینہ کو والی مدینہ کو حشام ابن عبد الملک کہ وہی کے جس نے چوتھے امام علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا تھا حشام ابن عبد الملک نے والی کوفہ کو خط میں لکھا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی کے نام سے ایک شخص کوفہ میں رہتا ہے یہ شیعان آل محمد علیہ السلام میں سے ہے اسے ڈھونڈ کر گریفتار کرو اور اسے گریفتار کرنے کے بعد قتل کروا دو جب یہ حکم اس تک پہنچا تو اس نے اپنے غزراء کو بلایا مشیروں کو بلایا مشیروں کو بلا کر سب کو بتایا کہ بھئی یہ خط آیا ہے اور اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اس کو قتل کروا دو تو جب یہ بات بتائی ہے تو لوگوں نے اس کو کہا والی مدینہ کو کہ اب تو وہ جابر جابر رہا ہی نہیں وہ تو بہت بڑا عالم تھا لیکن اب وہ دیوانہ ہو چکا ہے اور نہیں معلوم وہ دیوانہ کیسے ہوا لیکن وہ دیوانہ ہو چکا ہے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں والی کوفہ کو یقین نہیں آیا والی کوفہ نے کہا کہ میں ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جج کرنا چاہتا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں آیا اس نے دیکھا اور یہی دیکھا کہ وہ زور زور سے کہہ کہہ مار رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بانس ہے اور وہ اسے گھوڑا کہتا ہے اور اپنے اس باس کو اس گھوڑے کو لیے لیے گلیوں گریوں پھرتا ہے اور بچے اسے پتھر مار رہے ہیں کوئی اس کا مزاک اڑا رہا ہے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے عجیب و غریب اشعار سناتا ہے آل فال باتیں کر رہا ہے جابر جوفی اور اس طرح سے والی کوفہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے جابر کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے بچا لیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ان ہاتھوں کو جابر کے قتل سے محفوظ کر دیا اور یہ کہہ کر پھر والی کوفہ نے جابر جوفی کے قتل کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور ختم کر دیا کینسل کر دیا لیکن یہ سب ہوا کیسے امام باخر علیہ السلام کے علم غیب کی برکت سے کہ امام محمد باخر علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی علم غیب سے اور مولا نے فوراً حج کے بعد جب یہ مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے قاسد کو بھیج کے اس خط میں ہو نہ ہو وہی خبر تھی کہ جسے پڑھ کر جابر جوفی کے رنگ اڑ گئے تھے اور اس کے بعد جابر جوفی نے خود پر دیوانگی کو تاریخ کر لیا تھا خیر یہ صرف اور صرف اس دور کی بات نہیں ہے بلکہ کبھی آج کل کے دور میں بھی اگر ایسا وقت انسان پر آ جائے کہ جس وقت میں اپنی جان کو بچانا ممکن نہ ہو تو انسان اگر اپنے آپ پر دیوانگی تاریخ نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر لے اور اپنے آپ کو لو پروفائل رکھے تاکہ دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے اور لو پروفائل رہنے کے معنی یہ قطعن نہیں ہوتے کہ انسان کام نہ کرے کام ضرور کرے لیکن لو پروفائل رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی قریبی پہنچ ہے اپنے گھر کے اندر اور اپنے قریبی آئزہ اور اخریبہ ان تک اہل بیعت حتھار علیہ السلام کے پیغام کو ٹھیک سے پہنچاتا چلا جائے اب یقینا یہ ایک واقعہ تو ایسا تھا کہ اس میں مولا نے اپنے علم غیب کے ذریعے سے ایک اپنے بہت بڑے صحابی کو بہت بڑے شاگرد کو بہت بڑے محدث کو بہت بڑے راوی کو بچھایا لیکن ایک واقعہ یمنی ایک شخص کا ملتا ہے اور بسائر الدرجات القبرہ بسائر الدرجات کے نامی کتاب کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے راوی ہے لیس مرادی لیس مرادی کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا اور ایک یمنی شخص ہمارے قریب سے گزرا میں مولا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک یمنی شخص مولا کے قریب سے گزرا مولا نے اسے روکا اور سلام کیا اور پوچھا کیا تو یمنی ہے کہا مولا ہاں میں یمنی ہوں امام نے فرمایا کیا فلا مقام کو یمن میں جو ہے وہ جانتا ہے کہا مولا بالکل دیکھا ہوا ہے میں نے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس مقام کی فلا طرف ایک پتھر رکھا ہوا ہے کیا تو اس پتھر کو بھی جانتا ہے کہا ہاں میں نے وہ پتھر دیکھا ہے اب یہ پلٹ کر پوچھتا ہے یمنی شخص مولا سے کہ مجھے حیرت اس بات کیا ہے کہ آپ کبھی یمن نہیں گئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک پتھر ہے اور اس مقام پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے اس کی ایسی کیفیت ہے جو آپ سب بیان کر رہے ہیں ایکزیکلی ایسا ہی ہے مولا آپ کبھی گئے نہیں ہے آپ کبھی گئے نہیں ہے یمن تو آپ کو کیسے معلوم ہوا مولا نے خاموشی اختیار کی اس نے اس بات کو بہت لائٹلی لیا تو امام علیہ السلام نے بھی اس کو بات کو بہت سادے انداز میں لے کے خاموشی اختیار کے وقت گزار دیا اور اس کے بعد مولا نے اسے اہلِ ذرف نہیں پایا لہٰذا مولا نے تفصیلات اسے نہیں بتائیں کسے بتائیں اس راوی کو بتا دی لائت مرادی کو بتا دی جس کی کونیت تھی اب الفضل یہ ایک دوسرا ہے اب الفضل لائس کو امام معصوم علیہ السلام جب وہ چلا گیا یہ امنی شخص وہاں سے تو امام علیہ السلام اب یہ لائس کہتا ہے کہ مولا نے میری طرف رخ کر کے مجھے میری کونیت سے بکارا اے اب الفضل اے فضل کے والد ان لوگوں کو اس پتھر کی عظمت کا علم نہیں ہے یہ نہیں جانتے اس پتھر کی کیا فضیلت ہے ہمیں البتہ علم نبوت سے جو علم کی میراس ملی ہے نبوت سے جو مولا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نبوت کی میراس میں علم ملائے ٹھیک ہے اس سے ہمیں معلوم ہے کہ اس پتھر کی فضیلت کیا ہے اور مولا نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے چالیس روز مکمل فرمائے تھے اور چالیس روز مکمل کرنے کے بعد جب وہ پھر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تھے تو انہوں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ گوسالہ پرستی کے اندر بچڑے کی پرستش کر رہے تھے اور اس کے اندر وہ لوگ مشغول اور مصروف تھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر غصے میں آ کر جو تورات کی تختیاں تھی اور وہ جو الواح تھے لوح تھے جو لوح جو تختیاں تھی تورات کی انہیں لے جا کر کوہتور پر اس پتھر کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جس پتھر کا میں ذکر کر رہا تھا سیابنی شخص سے اور اس پتھر نے تورات کا ایک جز اپنے اندر جذب کر لیا تھا اس وقت کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تختیاں وہاں جا کر اس پتھر پر رکھ کر آئے تھے اور یہی وہ پتھر ہے جس کا علم ہمیں ہے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو امام علیہ السلام کو بالکل اپنے جیسا ایک عام فرد ہمچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پلٹ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا تو اگر تم یہ عقیدہ رکھتے کہ امام معصوم علیہ السلام کو پروردگار عالم علم لدنی سے لیس کرتا ہے مزین کرتا ہے اپنے امام کو علم لدنی سے تو تم کبھی یہ سوال پلٹ کر نہیں کرتے تمہارا یہ سوال کرنے کا مقصد ہی ہے کہ تمہاری بیسک معرفت ہی کمپلیٹ نہیں ہے تمہاری بیسک معلومات ہی تمہیں نہیں ہے کہ امام معصوم امام برحق معصوم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے آتا ہے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ علم لدنی کا رکھنے والا ہوتا ہے اسی طرح امام علیہ السلام اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے مولا امام باقر علم النبیین اچھا باقر یبقر العلم بقر بقرن امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے یبقر العلم بقرن کہ مولا علم کو ایسے شگافتہ کریں گے کہ جیسے زمین پر جب حل چلائی جاتی ہے تو زمین پر حل چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے زمین پر حل چلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ زمین سازی ہو رہی ہوتی ہے زمینہ سازی ہو رہی ہوتی ہے زمین کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے بیج ڈالنے کے لیے کس زمین میں بیچ ڈالتے ہیں وہ زمین جو کھل جائے اب زمین پر حل چلانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ زمین کو سپلٹ انٹو ٹو کرنا ہوتا ہے اس کو کھولنا ہوتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپیرٹس ہوتا ہے وہ جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جو مشین ہوتی ہے مشینری جس کے ذریعے سے حل زمین پر چلائے جاتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ زمین کو کھول دیتی ہے اس کے اس پارٹ کو کھول دیتی ہے جو نیچے اندر اس کے منرلز ہوتے ہیں اس کو نکال کے باہر کر دیتی ہے تو پھر ان منرلز کے اوپر جب ہم یہ بیج ڈالتے ہیں تو پھر وہ بیج سمر دیتے ہیں پھل دیتے ہیں اور وہ درخت اور تناور پودا بن جاتے ہیں اور جو اس میں لگنا ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے عبام علیہ السلام باقر العلم النبیین ہیں علوم انبیاء کو باقر کرنے والے ہیں کو کھول کے ہمارے سامنے رکھنے والے جس طرح سے زمین پر حل جب چلا جاتا ہے اور زمین کے اندر پوشیدہ منرلز کو باہر نکال دیا جاتا ہے اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے انبیاء کے علوم جو چھپ گئے تھے انہیں بیان کر کر کے باہر نکالا اور پھر امام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے شاگردان اور یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا جو رہا برہا اسی طرح سے مولا کا اب یہ علم ہے نا بسائر الدرجات ہی کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے کون ہیں راوی صدیر سیرفی بڑا نام ہے بڑے راوی ہیں اصحاب میں سے ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اچھا امام باقر علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا ایک دن میں میں مولا باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والسنہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام ابھی مولا باقر علیہ السلام ایک واقعہ حکایت فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو الوئدہ کہنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دریہ کے کنارے ایک پرندے کو دیکھا جو دریہ سے چونچ میں پانی لے کر شمال میں پھیکتا تھا پھر پانی لے کر جنوب میں پھیکتا تھا پھر پانی لے کر آسمان پہ پھینکتا تھا پھر پانی لے کر زمین پہ پھینکتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خیزر سے سوال پوچھا کہ حضرت خیزر علیہ السلام کے پاس جس کا جواب نہیں تھا سوال کیا پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے جو اس کی وجہ ہے جو ریزن ہے وہ سبب ہے کیا ہے جواب نہیں تھا تو پھر پروردگار عالم نے کسان کی شکل میں حضرت جبریل کو بھیجا اور یہ کسان کی شکل میں حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بتلا دیا ان افراد کو حضرت موسیٰ اور حضرت خیزر علیہ السلام کو بتلایا کہ دیکھیں یہ معاملہ یوں ہے کیا معاملہ ہے کہ یہ پرندہ پانی چونچ میں لے کے کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب کبھی زمین کبھی آسمان میں پھینک کر یہ بتلا رہا ہے کہ آنے والا زمانہ ایک ایسے نبی کی خبر دے رہا ہے کہ جس نبی کا علم تم دونوں کے علم کے سامنے ایسا ہوگا کہ جیسے میرے چونچ میں بھرا ہوا پانی لہذا میرے چونچ میں پانی اتنا سا ہے اور جو رسول اور جو دریہ ہے جیسے میرے چونچ کے اندر پانی کا مقابلہ دریہ سے ہے بلکل اسی طرح سے تمہارے تم دونوں کے علم کا مقابلہ اس آنے والے رسول سے ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب امام آخر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو یہاں پر واقعہ تو مکمل نہیں ہو وہ حدیث تو مکمل نہیں ہوئی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو انہیں کسان کی ضرورت نہیں پڑتی میں خود ہی انہیں یہ جواب وہاں پر بتلا دیتا یعنی کہ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے جن کو اللہ نے حضرت خضر کے پاس تعلیم حاصل کرنے بھیجا تو وہ سوال جو نہ نبی کے پاس ہو اور گویا نہ نبی کے استاد کے پاس ہو وہ جواب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھا اب یہ واقعہ امام باقر علیہ السلام بتلا رہے ہیں وہ واقعہ کہ جس وقت امام باقر علیہ السلام ظاہراں وہاں پر موجود نہیں تھے ظاہراں وہاں پر موجود نہیں تھے اور مولا بیان کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے جب حضرت خضر علیہ السلام خداحافظ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کے پاس آ رہے تھے یہ امام معصوم علیہ السلام کے علم لدنی کی حکایت ابھی خدمت میں پیش کی گئی